وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کیا عمران خان سے ان کی کرپشن کا پوچھنا حراسہ کرنا ہے؟ کیا لوٹ مار کی تحقیقات کرنا دیوار سے لگانا ہے؟ عمران خان بتائیں اینار وہ چاہتے ہیں یا اقتدار؟ انہیں ایسی باتیں کرتے شرمانی چاہیے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حراسہ ہو رہا ہوں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے کیا آپ سے یہ سوال کرنا کہ پچاس ارب رپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غمن کروانے کے لیے آپ نے پانچ ارب رپیہ کے ایسیٹس اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ حاصل کی کیا یہ انفرمیشن دینا یا یہ سوال کرنا اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے اقتدار چاہتے ہیں یا این نہ رو چاہتے ہیں اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے قومی سلامتی کے ساتھ کھلوار کیا اپنا سکینڈل سامنے آتا ہی انہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے یہ اب عوام کو بتائیں کہ اس طرح چار سال سیاست انتقام لیتے رہے آپ نے جھوٹے مقدمات بنایا اس لیے ساری کابینہ زمانت پر ہے مریم اورنگ زیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتکو کر رہی تھے کل یہ کہہ رہے تھے کہ میں بتا دوں گا میں بتا دوں گا کہ کیا ہوتا رہا ہے کیسے حکومت آئی ہے اور کیسے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں ان کو بتانا اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جائے سب کو جیلوں میں بند کر دیا ایک میکویلین رویہ تھا کہ سب کو بند کر دو بتاؤ عوام کو عمران خان صاحب عوام کو بتائیں کہ رانہ سناولہ کے اوپر دو کلو ہیروین کا پلان کس طرح بنایا تھا اداروں کی آم ٹویسٹنگ کر کے ایف آئیے کو استعمال کر کے کس طرح چار سال سیاسی انتقام لیتے رہے یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری جو کابینہ ہے وہ زمانت پر ہے زمانت پر اس لیے کہ آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے وزیر کانون پنجاب ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ عمران خان جمنی لیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں ان کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں عوام میں آپ کے بیانیے کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی چار سال میں تحریک انصاف نے سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عمران خان نے بھی کل اپنی تقریر میں کہا کہ مسلم لیک کی حکومت اداروں کی مدد سے حکومتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انتخابات میں جیتنے کی کوشش کر رہی ہے میں عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ بتائیں آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عوام کے اندر آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا آپ نے سیاسی انتقام پر مبنی اپنی حکومت کو قائم رکھا وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے وفاقی وزیر سادھ رفیق نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا سیاست داؤ پر لگا کر ریاست بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ای وی ایم کا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا حلیہ بگڑ جاتا قمر زمان کائرہ کہتے ہیں اب کسی کو موہم جوئی کی اجازت نہیں دیں گے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا بلکہ بارڈر لائن کیس تھا اور ایک ایسے موقع پہ ہماری قیادتوں نے اس نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سٹپ ان کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ایک دور نحوست سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی پاکستان کو ڈیفالٹ کی جانب اپنی سیاست بچانے کے لیے دھکیلہ نہیں جا سکتا تھا سارا بوجھ جو عمران خان کے گناہوں کا تھا وہ بھی وقتی طور پہ ہمارے سر پہ آیا ہے بہت بڑا چیلنج ہے اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس وقت کم ہے اگر یہ رہتے اور یہ ای وی ایم والا تماشا چل جاتا تو پاکستان کا ہڑیہ بدل جاتا ہم بالکل نہیں کہے گے کہ گھبرانا نہیں چاہیے گھبرانے کا وقت تو ہے اور ہم یقیناً ڈسٹرپڈ ہیں ہر شخص ڈسٹرپ ہیں ہمارے اپنے بجٹ اپ سیٹ ہو گئے ہم نے کچھ مشکل فیصلے بلکہ انتہائی مشکل فیصلے کرنے کر کے پاکستان کو یہ شک کے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے اب مزید کسی مہم جوئی کی ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کو ایک پرانی انکوائری کے سلسلے میں انٹی کرپشن نے لہور سے گرفتار کیا اغوا کا الزام غلط ہے یہ بھینس چوری نہیں سندھ کی سرکاری ارازی کی چوری کا کیس ہے گرفتاری کے بعد سپیکر کو مطلع کر دیا وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پہلے بیان چلا کہ حلیم عدل شیخ صاحب کو کٹنیپ کر لیا گیا ہے میں اس بات کی سختی سے تردید کرنا چاہوں گا پرانی انکوائری جو کہ صوبہ سندھ کا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ زمینوں کے ہیر پیر کے حوالے سے کر رہا تھا اس میں سے ایک کیس حلیم عدل شیخ صاحب کے حوالے سے تھا جام شورو زلے کی تھانہ بلہ خان کی تریسٹھ اکڑ زمین ہے جس کی جالی انٹری کر کے ہیر پیر کر کے اس کے اوپر حلیم عدل شیخ صاحب قابض ہے یہ بھینس چوری کا کیس نہیں ہے یہ سندھ کی عوام کی تریسٹھ اکڑ زمین چوری کا کیس ہے پیکر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو متلا کرنے کی ضرورت ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کر دی چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کہتے ہیں عالمی مارکٹ میتیل کی قیمتوں میں دس ڈالر فی بیرل کی واضح کمی آ چکی ہے اس لیے حکومت پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کرے نور عالم خان پی اے سی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہم نے دیریکشن یہ منسٹری آف پیٹرولیم اور منسٹری آف فائننس کو کہا ہے کہ آپ کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں دس ڈالر فی بیرل سستہ ہو گیا تو جس طرح سے آپ پیسے بڑھاتے ہیں تو اسی طرح پھر میربانی فرما کر اسی طرح آپ ڈیریکشن ان کو تو ڈیریکشن یہ کہ آپ کم کریں حکومت پاکستان کو ہم نے کہا ہے ان سے ریکویسٹ گئے کہ آپ بھی میربانی فرما کر اب پرائسز کو کم کریں ڈیزل کو سپیشلی جو پیٹرز ہوتے ہیں انجن ہوتے ہیں وہ بھی ڈیزل سے چلتے ہیں بس اس ٹرکس سارے وہ اس میں ہوتے ہیں تو لوگ آمودہ رفت میں بھی اس طرح کرائے سستے ہو جائیں گے نیشنل بینک آف پاکستان میں مبینہ طور پر دو سو ارب سے زائد کی کرپشن کا انکشاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کیس نیب یا ایف آئی اے کو بھیجنے کا اندیات اے دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں نیشنل بینک آف پاکستان میں مبینہ طور پر دو سو ارب روپے سے زائد کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے ڈی جی آڈیٹر جنرل نے بتایا کہ آڈیٹر جنرل نے آڈیٹ مکمل کر کے رپورٹ ادارے کو بھیج دی ہے نیشنل بینک کی آڈیٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی فرام کی جائے گی چیئرمین پی اے سی نور عالم خان نے کہا نیشنل بینک میں مبینہ بے ذاتکیوں کا کیس نیاب یا ایف آئی اے کو بھیجا جائے گا چیئرمین کمیٹی نے کل چیئرمین نیاب کو ایسیڈ ڈیکلیریشن کی تفصیلات فرام کرنے کی ہدایت کر دی اطلاعات و نشریات مریم اورنگزے اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ملک پر میں قیام پاکستان کی ڈائیمنٹ جبلی تقریبات شایان نشان طریقے سے منانے کے پلان کا جائزہ لیا اور انتظامات پر ایتمنان کا اظہار کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزے اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں قیام پاکستان کی پچھترمی سالگرہ کے حوالے سے تقریبات اور تیاریوں کے انقاط کا جائزہ لیا گیا ملی نغمے کے مقابلے میں حصہ لینے والوں کو نو جولائی تک شارٹ لسٹ کیا جائے گا کامیاب امیدوار کاملی نغمہ گیارہ سے چودہ اگز تک قومی نشریاتی رابطے پر نشر ہوگا دنیا بھر میں تمام پاکستانی سفارت خانوں میں بھی پچھترمی سالگرہ کے حوالے سے تقریبات منعکت کی جائیں گی سپیکر چودری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ساتھ سوب ساڑھے دس پجے طلب کر لیا پی جی آئی کے مخصوص نشستوں پر نو منتخب پانچ عراقین اسمبلی اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی نے تیرہ جولائے کو طلب کردہ پنجاب اسمبلی کے ایکی آلیس میں اجلاس کی تاریخ تبدیل کر دی ہے اب یہ اجلاس آج سب ساڑھے دس بجے ہوگا اجلاس میں پی ٹی آئی کے پانچ نو منتخب ایم پی ایز بطول زین سائرہ رضا فوزیہ عباس اب کوک رفیق سیمیل یعقوب اپنی رکنیت کا حلف اٹھائیں گے اسمبلی سیکرٹیریٹ نے اجلاس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے سندھ میں سینٹ کی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر زمنی انتخاب پیپلز پارٹی نے جیت دیا خالدہ سکندر مہندرو سینٹر منتخب ہو گئیں ڈاکٹر سکندر مہندرو کے انتقال کے باعث خالی ہونے والی سینٹ کی ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پولنگ سندھ اسمبلی میں ہوئی پیپلز پارٹی نے سکندر مہندرو کی اہلیہ خالدہ سکندر مہندرو کا ٹیکٹ دیا ان کا پی ٹی آئی کے نور الحق قریشی سے مقابلہ تھا تاہم تحریک انصاف کے ارکان نے ووٹنگ کا بائیکارٹ کیا ایمکی ایم اور دیگر جماعتوں نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا پیپلز پارٹی کے نینیانوے میں سے چورانوے ارکان سمیت پی ٹی آئی کے تین منحریف ارکان اسلم ابڑو شہری آرشر اور کریم بخش گبول نے بھی ووٹ کاسٹ کیا شیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے قراجی میں کارکنان کی گرفتاری اور عدم رہائی پر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا کہا ایس ایس پی قرنگی نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر جھوٹے مقدمات بنوائے انہوں نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ بھی کیا وہ قراجی میں پرس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ایس ایس پی قرنگی فیصل بشیر میمن نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی میرے خلاف اسی ایس ایس پی فیصل بشیر میمن نے اس نے کل رات دوبارہ قرنگی میں میرے ساتھیوں کے گھروں پر ریٹ کی ہے چھاپا مارا ہے اور میرے تین ساتھی گرفتار کی ہیں پاک سرزمین پارٹی آج یہ اعلان کر رہی ہے ابھی بارہ گھنٹوں میں ان تینوں ساتھیوں کو جو کہ انو سین ہیں بے قصور ہیں بے گناہ ہیں صرف ان کا گناہ یہ کہ وہ پی ایس پی کا کار اگر ان کو نہیں چھوڑا تو ہم کل کراچی میں روڈ پر آئیں گے اور ہم متعید جگہوں پر کراچی پر احتجاج کریں گے روڈ پر کھڑے ہوں گے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں فل فور ارلی الیکشن اناوس کیا جائے ابھی مطالبہ کرتا ہوں میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی سیکریٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن کی دربیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ باہمی تعلقات کی مضبوطی کے لیے تجارت توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں رابطیں بڑھائے جائیں گے امریکی سیکریٹری آف سٹیٹ انٹینی بلنکن نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹیلیٹر پیغام میں رابطے کی تصدیق کی ان کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات کی مضبوطی کے لیے تجارت توانائی سہتیامہ اور سیکیورٹی کے شعبوں میں رابطوں میں توسیح کی جائے گی عوامی سطح پر اور بزنس ٹو بزنس رابطوں کو فروغ دینا وقت کی ضرورت ہے اسلام آباد راول پنڈی میں آج وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مری، اٹک جہلم، چکوال میں تیز ہواں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اسلام آباد میں بعض مقامات پر موچلہ دھار بارش بھی متوقع ہے راول پنڈی مری، اٹک جہلم، چکوال میں تیز ہواں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا، بسنی، بولان، خزدار، قلات، لزبیلا میں تیز ہواوں اور گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے سوات مالاکن ایبٹ آباد مانسہرہ پشاور مردان قرم دیر اور بالا کوٹ میں بھی موسلہ دھار بارش متوقع ہے کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے کوئٹا سمیت صوبے بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بارش کے سبب شہر کے مختلف علاقوں میں لگی مویشی منڈیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں ہر طرف گندگی کے ٹھیر لگ گئے انتظامیہ غائب ہے دیکھئے یہ ریپورٹ کوئٹا میں گزشتہ دو روز سے ہونے والی بارشوں نے جہاں ریائشی علاقوں کو متاثر کیا وہی ان علاقوں میں لگی مویشی منڈیاں بھی سیلابی ریلو کی نظر ہو گئی کہیں جانور بھین گئے اور بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے آلمو چوک اسپنی روڈ اور سریعاب روڈ سمیت مختلف علاقوں میں لگی چھوٹی بڑی بکرہ منڈیوں کو بھی حالیہ توفانی بارشوں نے تباہ کر دیا بارش میں نقصان کے بعد مویشیوں کی قیمتیں بھی زیادہ بڑھ گئیں بیپاریوں کا کہنا ہے کہ مالی نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں بڑھا دی گئی ہے منڈیوں میں بارش کا پانی تاحال جمع ہے گندگی نے صورتحال مزید خراب کر دی صفائی سترائی کا نظام درہم برہم ہے مگر انتظامیہ منظر عام سے غائب